بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت سلمان علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام کے بیٹے اللہ دلالہ شانوں نے ان کو بے مثال لا جواب حکومت اور بادشاہت عطا فرمائی تھی حضرت سلمان علیہ السلام نے اس حکومت اور بادشاہت کو دین کے لئے استعمال فرمایا دین کی خدمت کے لئے اور انسانوں کی فلا اور بہبود کے لئے حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں غربت نہیں تھی اس طرح کی اور بھوک ننگ اور افلاس نہیں تھی حضرت سلمان علیہ السلام نے اس ہدھود پرندہ تھا اس کی ڈیوٹی یہ لگائی تھی کہ جب ہم پڑاؤ کریں کسی جگہ پر تو پہلے سے جا کے پتہ لگائے ہدھود پرندہ جہاں پڑاؤ کرنا ہے کہ وہاں پہ کہاں پہ پانی ہے تاکہ کھدائی کر کے تو نیچے سے کون جب وہ کھودا جائے پانی نکالا جائے تاکہ پانی کی ضرورت کو پورا کیا جائے تو حضرت سلمان علیہ السلام ہدھودوں کو بلوا رہے تھے کہ کہاں ہیں تاکہ پوچھا جائے کہ کہاں پہ کھدائی کرنی ہے لوگوں کو پیاس لگی تھی پھیندہ مل نہیں رہا تھا حضرت سلمان علیہ السلام اس کو بلوا رہے تھے کہ کہاں ہے حضرت سلمان علیہ السلام کیا وہ غائب ہے موجه میں جانیہ مالی اللہ اور الحدود پہلے یہ فرمایا کہ مجھے ہی نظر نہیں آرہا ہے امکانہ من الغائبین یا وہ سچمچ غائبہ ادھر موجود نہیں ہے مجلس میں تو لوگوں نے ارز کیا کہ اللہ کے نبی وہ اس مجلس میں موجود ہی نہیں تو سلمان علیہ السلام کو غصہ آیا کہ اپنی جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ کیوں نہیں پوری کر رہا ہے جس کے اوپر اس کی ذمہ دالی لگائی گئی ہے معمور کیا گیا ہے تو آپ نے فرمایا جب یہ آئے گا تو ہم اس کو سزا دیں گے جب غدود پریندہ آیا تو کہنے لگا کہ آپ کے لئے سچی خبر لے کے آئے ہوں ملکہ کے بارے میں ایک ملکہ ہے جو سورج اور چاند کی پوجہ کرتے ہیں وہ عوام وہ جو لوگ ہیں اور ان کی جو حکمران ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس ہے والہ عرش نظیم اور اس کا بڑا خوبصورت اور عظیم بڑا ایک تخت ہے علی شان تو سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اس کی طرف میرا خط لے کے جاؤ تو وہ خط کیا تھا جو بادشاہ جو ہے وہ مختصر خط لکھا کرتے تھے حیث سلمان علیہ السلام نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالو علیہ و اپونی مسلمین یہ اتنا تھا یہ خط جب وہ سات جو پہروں میں وہ آرام کیا کرتی تھی ملکہ بلقیس سات کمرے تھے اور سات تالے سات کمروں اور سات تالوں کے اندر اس کا تخت ہوا کرتا تھا جس کے اوپر وہ آرام کیا کرتی تھی بہت بڑا تختہ سونے چاندی کا بنا ہوا جس کے اوپر تزین کے لیے ہیرے جو موٹی وہ جڑے ہوئے تھے تو وہ سو رہی تھی سات پہروں میں تو سات کمروں میں سے گزر کر ہدھد پرندے نے وہ جو رکا تھا خط تھا سلمان علیہ السلام کا وہ اس کی جھولی کے اندر گرایا تو جب وہ اٹھی بیدار ہوئی تو اس نے پڑھا کے یہ لکھا ہوا تو اس نے اپنے اہل شورا جو تھی اس کی اس کو بلوا کے اس نے کہا کہ انعقی علیہ کتاب کریم بے شک میری طرف جو ہے وہ ایک مبارک بڑا عزت والا خط جو ہے وہ پیغام پہنچایا گیا ہے وہ کیا ہے انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم مانا علیہ السلام کی طرف سے ہے اور یہ مختصر خط یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالو علیہ مجھ سے بغاوت مت کرو وعتونی مسلمین اور مسلمان بن کے میرے پاس حاضر ہو جاؤ یہ بڑے بادشاہ کی طرف سے پوری دنیا کے بادشاہ کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے اللہ کے نبی کی طرف سے حکم آیا تھا تو اس نے اپنی آہل شورا جو ہے وہ میٹنگ بلائی اس کی اور بلوا کے کہا کہ تم میرے بازو ہو اور میرے وزراء ہو تم مجھے مشورہ دو کہ ہم کیا کریں افتونی فی امری مجھے کوئی بات بتاؤ ماں کون تو قاتل تر امراں میں کوئی بھی کام کوئی فیصلہ ہی لیتی جب تک تم سے مشورہ نہ کر لوں اب یہ کئی عورتیں آج کل کی جو ہیں ایسی ہیں جن کا دماغ خراب ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی وہ ملکہ تھی پوری بادشاہت کی اس ریاست کی اس حکومت کی تو وہ بھی مشورہ لیے بغیر نہیں کوئی فیصلہ کرتی تھی کہ میں مردوں سے مشورہ کر کے ہی کام کروں تو اس نے اپنی شورا بلوائی اس کے جو درباری تھے وہ نے کہا کہ ہم تو ہم تو بڑے طاقت اور قوت والے ہیں تو ہمیں اگر حکم دے گی کہ لڑو تو ہم اپنی جان تک لڑا دے گے ہم تمہارے حکم کے منتظر ہیں ہمیں حکم دو تو ہم ان سے حضرت علیہ السلام سے مقابلہ کریں گے تو یہ بڑی ہی سمجھدار سلجی ہی خاتون تھی جو ملکہ سبا قوم سبا کی جو ملکہ تھی ملکہ بلقیس تو انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی جب بھی کوئی بادشاہ ایسے حملہ آور ہوتے ہیں فوجے لے کے آتے ہیں تو پھر وہ پوری پوری جو سرزمین ہوتی خطہ جو ہوتا ہے وہ ملک اس کو برباد کر دیتے ہیں یہ نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہو کہ ہماری حکومت بھی جائے تمہاری حکومتیں یہ ایش و اشرت بھی جائے پورا ملک ہی نہ تباہ کروالینا کہ یہ غصے میں جذباتی فیصلے جو ہوتے ہیں عمومی طور پر یہ شرمندگی کا باعث ہوتے ہیں تم بھی حدیعت میں توفے بھیجتی ہوں فناظرت بیمہ یرجی المرسلون اور دیکھتے ہیں کہ کیا جواب آتا ہے تو جب وہ حسلمان علیہ السلام کے پاس آئے فلمہ جا سلیمہ قالا تمہیں دونڑی بیمان کیا تم حسلمان علیہ السلام کو غصہ آیا کہ میں نے بلوائے تھا کہ تم سب مسلمان ہو کے میرے دربار میں حاضر ہو جب کوئی بڑا بلاتا ہے ریاست کا بڑا حکمران جس طرح کوئی بڑا جج ہے اگر وہ آپ کی طرف لیٹر جاری کرے کوئی نوٹس آتا ہے تو بجائے خود آنے کے کوئی بندہ کہتا ہے یہ لوگ پکڑو جی میری طرح سے پیسے اس کا مو بند کر دو تو سلیمہ علیہ السلام کو غصہ آیا کہ فرمائے لگے کیا تم مجھے جو ہے مال سے پیسے سے خریدنا چاہتے ہو پاکہ ہم ہم ایسی فوجے لے کے تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے جن کا تم مقابلہ نہیں کر سکھو گے وَأَن تُم بھی حدیعتكم تفرہ ہوں تم اپنے حدیعے جو توفے حدیعے تمہیں مبارک ہوں بلکیس جو تھی اس نے لوگ تھے بڑے بڑے عہدے دار سارے کے سارے جمع کر کے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب انہوں نے آنا تھا اس سے پہلے ہی اپنی جو شورہ تھی درباری تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا جو عرش ہے جو حدود نے کہا اس کا بڑا شاندار خوبصورت بڑا قیمتی عرش ہے بہت بڑا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ وہ آئیں ہمارے پاس ملکہ بلکیس کا میرے پاس کون لے کے آئے گا تو ایک جو جن تھا بڑا دیو قَالَ اِفْلِ تُمِنَ الْجِن وہ کہنے گا اے اللہ کے نبی میں آپ کی جو مجلس برخواست ہوگی جیسے اثر کے بعد آپ بیٹھتے تھے مغرب سے پہلے پہلے اٹھ جاتے تھے یا زہر کے بعد بیٹھتے تھے اثر سے پہلے پہلے اٹھ جاتے تھے تو جتنا وقت آپ کی مجلس کے برخواست ہونے میں لگے گا اس سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی اتنی دیر نہیں لگی ہوگی اس کا مطلب کچھ اور ہے قبلہ ہی ارتدہ علی کا طرف کا مطلب کیا ہے بعضوں نے کہا جی طرف ایک بندے کا نام تھا وہ سفر پہ کیا ہوا تھا جب وہ واپس آئے گا اس سے پہلے پہلے لے آئیں گے ادھر وہ کہہ رہا ہے قبلہ انتقومہ میں مقام ایک آپ اپنی مجلس برخواست کر کے جب اٹھ کھڑے ہوں آپ کے اٹھنے سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا تو یہ جلدی تھا یا پھر وہ مہینوں بعد لانا تھا وہ جلدی تھا اس کا مطلب وہی ہے جو لفظ بتلا رہے ہیں تو جو جن کے پاس کتاب کا علم تھا وہ روایات میں آتا کہ آصف بن برخیہ ان کا نام تھا اللہ کے ولی تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ کے پاس اس کا عرش اس کا تخت لے آؤں گا قبلہ انتقومہ کہ آپ کی نظر ادھر ہو اور ادھر سے ادھر آجائے آپ کی نظر جا کے کسی جگہ پر اور واپس آجائے اس سے پہلے پہلے سامنے ہوگا تو یہ کس طرح آیا اس دور کے اندر اب بہت سارے لوگ ہیں وہ مختلف باتیں مختلف جواب دیتے ہیں مختلف نظریات کے مطابق ایک تو جواب یہ ہے کہ جس طرح وہ سو بندوں کا قاتل تھا وہ جب جا رہا تھا اپنے علاقے کو چھوڑ کے سو بندیں قطر کر دیئے تھے تو اس کی موت آگئی تو عذاب والے فرشتے بھی آگئے تھے اور جنت والے فرشتے بھی آگئے تھے جانم والے کہتے ہیں کہ ہم نے لے کے جانا ہے جنت والے کہتے ہیں ہم نے لے کے جانا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا تھا یہ صحیح حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم زمین محفل اگر وہ آگے والا علاقے کی طرف زیادہ قریب ہو چکا ہے تو پھر جنت والے اس کو لے جائیں گے تو اللہ دلشانو نے زمین کو سمٹنے کا حکم فرمایا تھا کہ اے زمین جو پہلے والی ہے جس طرف سے وہ آ رہا تھا وہ ادھر کی طرف سے سمٹ جائے اور ادھر زیادہ پھیل جائے تو ایک تو جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ دلشانو نے اس زمین کو سکیڑ دیا تھا اور اللہ تعالی کی ذات ہر چیز پر قادر ہے موجزات ہوں یا کرامات وغیرہ ہوں اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے اور اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے زمین و آسمان سے یہ سارا نظام بنایا ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ بعض لوگیں کہتے ہیں جس طرح یہ فاصلہ ہے زیادہ تو اس کی بجائے اس کو الٹا کر دیا جائے جیسے کپڑے کو فولڈ کر دیا جاتا ہے دوسری طرف لائے جاتا ہے تو وہ جو علاقہ تھا جو ادھر تھا وہ علاقہ اس کے بالکل قریب کر دیا اللہ تعالی نے زمین کو گھما دیا تھا تو اللہ تعالی کی ذات ہر چیز پر قادر ہے کہ وہ جو جہاں پر اس کا تخت تھا اس جگہ کو اللہ تعالی نے گھما کے بالکل قریب کر دیا جہاں سے حضر صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ تخت پیش کر دیا گیا فورا بعض لوگ یہ بھی مانتے ہیں سائنس کی زبان میں اگر دیکھا جائے کہ آپ ایک مادے کو انرجی دے کے یا پھر انرجی میں کنورٹ کر دیتے ہیں بدل دیتے ہیں جیسے آپ پانی کو ہیٹ دے کے بھاب بنا دیتے ہیں جو ہوا میں اڑ جاتی ہے اور اوپر بازلوں تک چلی جاتی ہے یہ گرمی تو جس طرح ایک مادہ جو پانی تھا اس کو آپ نے انرجی میں تبدیل کر کے اس کی شکل تبدیل کر کے ایسا بنا دیا جس کو اٹھا کے لے کے جانا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے اور وہ چیز دوسری جگہ منتقل ہو جاتی ہے اللہ جللہ شان انہوں نے اپنی قدرت دکھلائی جس طرح موجزات اللہ جللہ شان انہوں نے دکھلائے تھے اور حضر سلمان علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا فلمہ راہو مستقرین اندہو اپنے سامنے وہ اس تخت کو دیکھا سامنے دیکھا تو سلمان علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ حاضر من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے اور میرا رب مجھے آزماتا ہے اشکر و ام اکھو کیا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کفران نعمت کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے یہ باتیں ہمیں تب سمجھ میں آئیں گی جب ہماری دنیا کی آنکھ بند ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدا تنسیر